ہے اب اس کی وجہ کیا تھی اس نے کہیں اس سے اگت کا مادہ کیا تھا جو مکمل نہیں کر سکا پورا نہیں کر سکا تو اس نے وہ بدلہ لینے کے لیے کہا میں آج مجھے قاتلانی حسین کا پتہ بکا تو ساتھ لے گئی دیوار دو دیواروں کے درمیان کوئی جگہ بنائے جاہی چھپے گئے آپ آدمی اگر تلاش کرتے ہیں شاید مل بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ انقلادوں کو جانتی تھی اس نے کہا یہ دیوار توڑے حبداللہ نے کہا میرے دیوار توڑے تو تین آدمی اس کی پیچھے جو میں خدا جیدہ ساس کیا سکتے ہیں اس لیے دبوزگاری کا لیے یہ سارے واقعہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ امیر مختار نے زمین اتنی تن کر دی تھی خاتلانی حسین کے لیے انہیں بنا دئی مل رہی تھی کہ کوفے میں کیسے رکوش ہوں اب یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آگئے ہیں مسئلہ ابن زبیر بسرے میں ہے عبداللہ ابن زبیر کا بھائی سکا بھائی جب وہ حالات کرتے ہیں تو کیا فیادی کیا ہوگا جب کوفے کی یہ حالت دیکھیں کہ پورا اقتدار مختار کے قابو میں آگیا ہے اور بچاؤ کی صورت نہیں ہے راحتوں کو میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ میں آپ نام سنیں گے تو چہرہ خون کھو جائے ہیں شیف عزید جوشن ہے پیسن سعاد ہے سرانہ ابن عشیس ہے ابن عشیس ہے ابن ربیعہ ہے یہ تمام وہ ہیں جو بڑے بڑے بھرمولہ ہیں یہ تمام قاتلانے اسے نے ایک جگہ جمع ہوگی اور وہاں آپ تو پلان کرتے ہیں کہ کیسے ہم یہاں سے فرارہ سے آ رہے ہیں اس وقت محمد زبیر خط لکھتا ہے عبداللہ اتنے زبیر کو اپنے بھائی کو جو مکی کا حقی بھائی دونوں سرے بھائی نے اور بغزہ الیمینٹ دونوں جدہ دولہ رکھتے ہیں اس طرح خط لکھا محمد زبیر کو جو یہ پتا ہے مختار نے کفے پر اختیار حاصل کر لیا ہے اور ہم مارے جارے ہیں ہماری مدد ہوا جب اس کی وقت پڑتا ہے تو سردہ بھائی ساتھ کیسے چھوڑتا ہے اس لئے جواب دیا میں اپنے جملے کو دیکھو یا تمہارے جملے کو دیکھو اس نے مدد سے انکار کر دیا مصرد زبیر کے بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر نے میں نے کل بھی بریس کیا تھا اگر اصلیت بتاؤں تو آپ کو انکار کرنے کا سبب بھی سمجھ آئے جائے گا کیونکہ ممبر کے موضوعات نہیں ہیں بعد میں انہوں میں بھائی سے پوچھے گا کہ عبداللہ ابن زبیر تھا کون اثر جس کی وجہ سے اس نے تیار سامنے آئی کیا کہنا ہے؟ اب ذہنیت دیکھیں بھائی نے انکار کیا تو عبدالملک بن مربان شاہ میں ہے ابن زیاد شاہ میں ان کے دشمنی ہے کہ اللہ ابن زبیر ان کے لڑائی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ حق آل محمد کا تھا اور آل محمد کو حق دے لیکن آپ پر اس حق میں حکومت مکہ میں قائم کی دیسی والمکہ پر یزید نے حملہ کروایا تھا منجلی کو اس نے خط لکھا ملک بن مربان ابن زیاد یعنی بھائی سے تنگا کر اسے خط لکھا اور خط نے آفر کیا کہ میرے بھائی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے اگر تُو ہماری ودد کو آئے تو میں تیرے نام کا سکھا جانے کروں گا اور تیرے اقتدار کا اعلان کروں گی اس نے یہ کہا کہ ایسے تو میرے اقتدار مکہ مکوفیں بہو نہیں سکتا اس کے آفر پر وہاں سے لشکر لے کر چلا پس اب مجھے اب قطال میں آنے گا پس بل گئے وہ ایک لشکر لے کر چلا مطل ملک بن مربان نے بھی پس پہ اتزار افراد ساتھ کی ہے اپنے زیاد بھی ایک فوج لے کر چلا ادھر ابراہیم بن ملک اشتر نے اور امیر مختار کے دمیان ایک مستگو اور وہ مستگو مطالبے کی صورت مختار نے پوچھا کہ ابراہیم بن ملک اشتر ایک ملی فوج لے کر اتنے زیاد آئے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اب یہ جملے موجود ابراہیم بن ملک اشتر کھڑا ہوئے جیسا ہاتھ نہیں کھجا کہتے ہیں میں اسی دن کا تو انتظار کر رہا ہاں نانا اے دیری امیر تو گھبرا نہیں میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ بجائے وہاں جا رہے کہ وہ خود مات کے موں میں آ رہا ہے اب یہ جملہ کھا تو یہ کیسیت پیدا ہوئی جوش پیدا ہوئی لیکن ایک فکر ہے اگر میں چلا جاؤں گا کوفے کو چھوڑ کر تو ابھی بڑے بڑے سردار رہا ہے کوفے میں جو بغاوت کر سکتے احتمام کیا کرتے جا اب ایک مشورہ دیں امیر مخصان نے مشورہ دیا کہ آپ تربیہ فرقل بھی کریں یعنی ان کو آفر دیں امیر مخصان نے بڑے بڑے سرداروں کو پیدا نام بھی جا کہ اب میں حکومت بند نہیں ہوں میں انصاف حضر انصاف ایک جملہ ہے میں اسی طرح انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح میرا مولا علی حضر انصاف تو اپنے غلاموں کو دست غلاموں کو میرے محل میں بھیج دو تاکہ میں اکشن فلیر کو آگے بڑا ہوں مرتا کیا نہ کرتا سب نے اپنے دست دست بارہ بارہ غلام امین مختلف سارے پانچ سو کے خریم چھ سو خریم غلام دار اللہ ہمارہ میں آگئے ان سرداروں کے بلا جو خفلہ نے حسین جب پاچ سو آگئے اب اب ابراہیم نے لشکر لے کر چلنا شروع کیا اس طرح جو شام سے لشکر آ رہا ہے کہ قابل داد چونکہ ایک بڑی میں صدف کرنے جا رہی ہیں میں نے ملک اشتر اب احتمال کیا محسوس دعویر بے راہ کو اِطلاع ملئی کہ قرس變 کے مسی Congrats میں وہ اپنے خار ones جس پر مولا کائنات بیٹھ کر فیصلہ کیا بس یہ خیال آیا بس کا امیر عبادشاہ ہے اکیلہ گھر سے باہر راب کو نکلا چھونکتا باہر اس کی دربادے میں پہنچا اب یہ فرق ہوتا ہے مولا کائنات کے غلاموں میں اور منوکیت کے عمیروں میں چاہتا تو اس نے پوچھیں سکتا دربادے پر دستک کوئی نام بھائی تھا اس نے سماز کر دی اس نے امیر کو دیکھا تو گھبرا لیا اس نے کہا گھبرا ہو نہیں میں نے سنا ہے جنہے پاس پر مولا کی کرسی ہے اس نے کہا جی کہا مجھے بیرس دے جو قیمت کہے گا مومانی قیمت میں تو اس نے کہا تو امیر ہے اس نے کہا نہیں یہ تیرے بھی کیتے ہیں کثیر رقم دے کر وہ کرسی اللہ نے کہا دا 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 کرسی کو سر پر رکھ کے لے گیا ہے جیسے تازیہ لے کر جاتے ہیں اللہ کا اتنے محل دالوں رمانہ میں ہم نے بڑی کسی جگہ پر ایسے لگائے اس طرح سجا کر رکھیں اب ایک منظر دیکھیں ابراہیم بینے والے کشتر جب جلنے لگے تو پورا کفنے کو تیار کیا ایک مقام ہے کفیس مہار وہاں فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا دو دن لگے اس دو دن کی تیاری میں کیا ہو رہا ہے ابراہیم بینے والے کشتر جو لشکر لے کے جانے سے اس کے آگے اموٹ پر یہ کرسی سجا کر رکھی گئی تو کسی نے پوچھے یہ کرسی کیوں سجا کر رکھی گئی کہا تو میں پتہ نہیں ابراہیم کس کام کے لئے جا ہوا ہے میں چاہتا ہوں اس کرسی کے برکت کے سائے میں ابراہیم جائے یعنی جس طرح جو رسومیات آزیاں نکام ہے اس طرح اس کرسی کو سجا کر رکھے تو میں چپڑا ہے کرداشت نہیں ہوتا کوئی پاہلے بیعت سے ماشاءاللہ بہت خوب امیلے کفرے کا حاکم ہے امیلے مختا ابراہیم چلنے لگے ابراہیم کے گھوڑے کی لگا کام پکڑ کے ننگے پہنچنا چلنا چاہتا ہے امیلہ بہت خوبے کی حضروں سے بہت جہاں سے لشکر جانتا تھا تو ابراہیم ملک اشتہ نے کہا کہ میرے مختار تو امیر ہیں تو ننگے پہنچو چل رہا ہے کہہ لگے ابراہیم تجھے بتا نہیں تو کس کام کے لئے جا رہا ہے تو میں حسین کی خوشنوطی کے لئے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں جتنی دور ننگے پہنچ چلوں تو یہ خواب اُڑ کر میرے سر پر پڑتا ہے اس احتمال کے ساتھ ابراہیم بن ملک اشتر کو امیر مختار نے رخصر کھٹی ادھر امیر ابراہیم چلے موسطق کی طرف راستے میں اور وہی وہ جس کا ڈر تھا ان لوگوں نے پیٹنگ کی اور کہا کہ ہمیں مختار پر حملہ کر دینا چاہیے تو شیس اتنے ربیہ اس نے ایک پیش ملا دیا اس نے کہا پہلے ہی دیکھ لو کہ امیر مختار کے حوصلے کیسے ہیں ماشاءاللہ ملے ایک چار پچھ آدمی بھیجیں تاکہ یہ دیکھ لیں کیا کر وہ ڈر کے جواب کے تو وہ حملہ کر دیں گے اور اگر وہ اس کے جواب میں سختی ہے تو پھر ہم احتیاط کر جائیں انداز آدمی بھیجیں تو سمال جواب ہوا تو اب جواب کا انداز یہ تھا کہ اب دیکھے کوفے میں تمہارے اقتدار کمزور ہو گیا ہے جاہید میں چلے گئے ہیں تو تم اس کے سارے لڑوں کے تیک جملہ سنی ہو جائیں کہ اب تک جس کے سارے لڑنا ہوں اسی کے سارے لڑوں گا ماشاءاللہ یہ جواب دیا ہوں اور موت اور زندگی کا کیا ہے شہادت ہماری آدھو ہے اگر میں اس حسین کے نام پر قربان ہو جاؤں جس کے قاتلوں سے مطلب دیا تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی ماشاءاللہ یہ جواب واپس آئے تو سمجھیں گے کم دور پڑ گئے اب انہوں نے بغاوہ شروع کیا اندر غلام تھے پانچ سو تنکل حضرت مقانمہ جب باہر سورش یونشہ بڑھنی شروع ہو گئی فوجی آنے شروع گئی ٹاپ پکیا باز آنے لگی اس وقت امیر مختار نے پانچ سو غلاموں پر جمع دیا اور اسے ایک سوال دیا کہ میں آریتن لیے تھے تم چاہو تو چلے جاؤ میں خود مقابلہ کروں ان میں سے جواب سنی اسے کہا امیر پہلی دفعہ تو پتا لگا ہے امیر ہوتے کیسے سبحان اللہ پہلی دفعہ تو ہمیں عزت نفس ملی ہے ان کے ساتھ سوائے ذلت کے اور کچھ ملتا نہیں امیر ہم میں سے کوئی جانے کو تیار نہیں یہ تیرے نام پر اپنی جان فیدا کریں امیر مختار نے لندے کا فیصلہ کیا وہاں نکلا لیکن کی تیارین کی زیادہ تھی تو ایک قاسد کو بھیجا ابراہیم نے مالک ایشتر ابھی راستے میں سے موسن کے قریب میں کوئی منزی رہے وہاں تک پہنچے تھے جب اتنا ملی ابراہیم نے مالک ایشتر نے فوراں واپسی کا حکم دی ماشاءاللہ ادھر فوج نے لڑ رہی تھی لڑتے لڑتے شام کا بخت آیا ایک دشمنان علی جو سلفین میں علی کے مقابلے میں لڑا تھا وہ کفے کی سیلت پہ کھڑا ہوا تھا ابراہیم کا لشکہ باپس آیا تو اس نے کہا تم کون ہو کہا میں ابراہیم بینے مالک ایشتر کہا مجھے حکم دیا ہے کہ میں کسی کو کفے میں داخل نہ ہونے دوں تو اس وقت ابراہیم نے کہا کام نام تھا کہ آج تجھے سلفین کے بچے ہوئے زخم کو پورا نہ کر دوں یہ کہہ کہ اس کو ایک ہاتھ مارے دو حصوں میں تقصیب کر دیا کوفے میں داخل ہو جب داخل ہوا کوفے میں ابراہیم کی فوج تو ابھی نے مختار کی فوج پسپائی اختیار کر آہستہ آہستہ دانو نوارا کی طرف ہے میں بیان نہیں کر سکتا محسوس کر سکتا ہوں اور آپ کو محسوس کروا سفر تہہ کرنے کے آنے کے باوجود ابراہیم نے اپنا کچھ نہیں کیا گھوڑے کو تبدیل کہا یہ میرا گھوڑا تھا گیا مجھے تازہ دن گھوڑا دوں اس کے بعد اس کوفے کی گلی میں جو قطار ابراہیم میں نے مالک ایشتر نے کیا تاریخ کا جمعہ سنیے گا سر ایسے ہونے تھے جیسے پرندے ہونے تھے مجھے مارے چھے سو افراد کو ابراہیم مالک ایشتر نے قتل کیا اور جب ابراہیم مالک ایشتر پہنچے تو ابراہیم مالک ایشتر کے لشکر کے علم نظر آیا اس پر مختار نے شکریہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مختار بابا اس طرح پہلی بغابا جو تھی وہ کفے میں ختم ہو اور دوبارہ اپنی استحکام استحکام کرنے کے بعد مقابلہ اس سے جو لشکر لے کے چل پڑا حوصلہ دیکھیں ابراہیم مالک ایشتر اطراز کرتے ہیں کہ کردار پر میں چھانا کل کی میں جس نے گزارش کروں گا کہ ابراہیم مالک ایشتر کا انجام کیسے ہو بڑے بڑے علماء کرام نے جس اداس سے بیان کہ میں آپ ایشتر نے ہلپ ایش کر دوں گا اطراز تو مولا علیہ پر میں چھوکے ابراہیم مختار اور احمد مالک ایشتر کی کیا حیثیت جو اتنی محبت اور محنے سے لڑا اتنی عقیدت اس کے ذرا سے عمل کو بنیاد پر آ کر کہہ دیا جائے گی جنہوں نے خزانی نے نشک کر دی وہ ایشتر کا ایشتر ہوا اب یہ نشکر دوبارہ جن اور مقابلہ کسے اتنے زیاستر تصبر کیجئے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ مقابلے پر آئے ادھر سے ہی خواہ چلی کوئی ایک مقام ہے جو ادھر سے آنے والے اور افل جانے میں اس میں مقابلہ ہو رات کا بیان کرنے والا ہے کہ یہ وہ واحد جنسے جس میں رات سے لے کر صبح تک صرف تلواروں کی آوازیں تھیں اللہ پوچھئے گا کہ کس جذبے سے لڑے احمد شمید جو تباوین کے آخری فرد بچ گئے تھے وہ پیشوائی کر رہے تھے انہوں نے تفتیب بدلے انہوں نے کہا تھا کہ جو شہید ہوگا اس کی جگہ انم دوسرا لیتا چلا جائے گا احمد میں شہید جس بہادری سے لڑے سے اسے پیچھے ابراہیم بینے مالکشتہ تھے ڈیر سو افراد کو اکیلے احمد میں شمید میں جسے پسان آ رہے لسکر ہیں انہوں نے فنار کیا اور یہ لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا اس میدان میں اس میدان میں لاش کو اٹھایا ابراہیم بینے مالکشتہ تھے اللہ حفر عزاز کے ساتھ وہ لاش گفے بیجی کہ یہ مختار کے سپائی کی لاش ہے حسین کے عددار کی لاش اللہ اس کے بارے جنگ جنگ میں اب وہ منظر دریا کے کنارے جنگ ہے تو لاشیں کشتیوں میں پانیوں میں دریاوں میں ہے صبح ہو بھی اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ابن زیاد مارا گیا کہ نہیں مارا گیا فاتح نسیم ہوئی ابراہیم بینے مالکشتر کو اور وہ پورے کا پورا لشکر فنار ہوا یا باپس بھاگا ہم کوئی اپنے بزرگوں کے پیل نہیں کرتا ابراہیم جس کا چانے والا وہ میدان میں کھنا رہا جس کے وہ چانے والے تھے جس طرح ہو گئے تھے وہی میدان چھوڑ گئے اب اس پورے دھیر ابن زیاد کی لاش کو تراش کرنا بڑا مشکل تھا تو اب جو تاریخوں نے لکھا کہ وہ ایک خاص خوشبو سے پہچانا آگیا وہ خوشبو کیا تھی وہ خوشبو لگاتا تھا جب حقفے کے دربار میں ایمان حسین کا سر آیا تھا اس سے خون کا قدرہ چپک کر اس کی ران پر گر گیا اس پہ ناسور بن گیا تھا اس پہ سے بدبو آتی تھی اس کو چھپانے کے لیے وہ خوشبو لگاتا تھا اس خوشبو سے پہچانا سر کاٹ کے لے کر ابراہیم بن مالک اشتر چلے روزے کے جانبے درہ سوچئے گا سب سے بڑے مجرم کا سر ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھ میں ہے اللہ اور وہ چلے مختار کی خدمت میں آئے سر زمین پر رکھا مختار نے انداز کیا تھا جوتیاں پہنی پیدی پاؤں میں اس جوتی سے سر کو مسئلہ پھر اپنے غلام سے بار میری جوتی کو باپ کر کے لیو میری جوتی نجس ہو گئی بس کچھ سروں کا تذکرہ ہے شاہد اپنے تطیب سے بیان کرو اس سر کے ساتھ کچھ اور سر امیر مختار نے بھیجا مدینے میں زین اللہ عبدیل علیہ السلام محمود وآل محمد صلوہ محمود صلوہ محمود صلوہ محمود صلوہ محمود صلوہ محمود صلوہ محمود صلوہ یہ جب تمام سر پہنچے ہیں جو آپ دوروں کے لوگوں نے مناتے ہیں ایام غم کا خاتمہ جب یہ سر ملے ہیں سر اس وقت امام ناشتہ پر مانے تھا ناشتے کے بعد شیرنی نہیں کھاکے تھے جب سر آئے تو ادھر وہ خوشی کا اظہار کیا دوستوں نے احباب میں سوچا مولا آج شیرنی نہیں ہے کہ آج ہی کا دو دن ہے شیرنی کھانے کا اتنا سوٹی ہے جو چالیس سال خون کے آسون ہوتا ہے اس کے ہوتوں پر خلقہ سا نمصم مختار کی وجہ سا ہے اور کوئی خوالہ ہو یا نہ ہو گھر کے اندر آئے خواتین سے کہا کہ اپنے غموں کو افتر کر دو اور گھروں میں چولے جائے اس لئے امان محمد علیہ السلام کہتے تھے سلام ہوں ہمارا مختار پر جس کی وجہ سے ہمارے اجڑے میں گھروں میں چولے جائے دوسری کیفٹر جو ہمارے زیادہ ساتھ آتے ہیں کچھ قلیزیں اس جنگ میں مالا غریمت میں آئے ان میں سے ایک قلیز کا نام ہے حورا جنبی ضرور عبدین علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں انہوں نے بشارت دیے کہ ایک ہورا نامی کا نیز آئی جو اس سے عرض کر لینا اللہ اس سے تمہیں ایک بیٹا عطا کرے جس کا نام زیادہ شہید ہے وہ پوری تاریخ اپنی جگہ تھا مرور بھائی نے مامیان بھی کیا تھا اب اس قلیز کے آنے کا جو مندر تاریخ لیے لکھا ہے وہ تقدس کے کمال کا نام ہے سفید لباس میں ملبوس کی حورا جناب زیادہ شہید کی جانت ہے پورا تذکرہ زیادہ میں تذکرہ لانے والے نے کپڑے سے چھٹکی سے پکڑا ہوا درمازے میں دستا کی اور کہ مولا یہ کچھ قلیزیں آئی تھی مختار کے حصے میں اس میں جو پاک باز قلیز ہے وہ آپ کے لیے بھیجی ہے امام نے اس سے عقد کیا اس نے جناب زیادہ شہید جیسی شخصیت پیدا ہوئی جنہوں نے ڈیرھ سو سال کے بعد خروج کیا اور اسی خون کا مضاہدہ کیا مذکانی رہاں میں کہہ لے کہ آسان ہوتا ہے لیکن اس مندر کو یاد کریں تو یہ وہ مختار کے میں احساس تو نہیں کہوں گا مختار نے کیا کہا تھا مولا میری یہ چیزوں کو تو بھول کر باقص گئے نہیں آسے تو مدینے سے کہے اور کہا ہے کہ مولا نے قبول کر لیا تو اس پر مختار نے سجدے میں سر باکھ دیا کہ مجھ جیسے غلاب کی چیزیں میرے احقا نے قبول کیا اتیار پرتا کیا جب امام قبول کر رہا ہے تو آپ کو اختیار نہیں ہے اس پر کسی خصیم کا اعتراض کرنے کا اب یہ سارے مندر آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئے ابن زیاد کے قطعے پر آپ سمجھئے کہ پروفے میں خوف کالا ہم کو چھو رہا ہے اب میں قاتلوں کو جیسے کرنا شروع کروں گا کھوڑا آپ میرے ساتھ دیں گے تاکہ مندر آج مندر آ سامنے بسم اللہ اس میں ایک شخص لعنقی کردار ہے پیسر ساتھ بے شمار شاہب یہ رسول کا گھڑا ہے بے شمار لیکن وقت کیا کرے وقت بدلتا ہے جناب مختار کی ایک بہن بہائی بھی ہے پیسر ساتھ سے ایک عبداللہ ابن عمر سے اور ایک پیسر ساتھ سے دل تصبر کیجئے کہ جس طرح سامنے سینے پر آن اس طرح مختار سوچ رہے ہیں بہن سے کسپکو نہیں کرتا بہن سے تعلقات خراب ہو چکے کہ قاتل حسین کی سب سے بڑے قاتل حسین کے ساتھ اب یہ مندر میں بیان کرنا چاہتا ہے مولا کائنات کے ایک بھتیجے ایک بھانے حجیرہ نام ہے ان کی پساطت سے اس نے امیر مختار سے ایک اہدنامہ لکھا دی کہ اجھے آپ افہے میں امان دیں اب کردار دیکھے میرے مختار کا چونکہ مولا کائنات کے بھانے سے لکھوایا ہوئے اس لیے اس کو امان دینے کی پاسداری کر لیکن دل میں ایک طوفان بپا ہے کہ کوئی ایسا مقام آئے جہاں میرا میرا بھانے بھی نہیں چھوکے اور میں اسے ایک تدل بھی کر سا مندر کیا بنا تاریخ لکھائے دو حوالے ان میں سے پیان گئے جب خوف بڑھتا گیا بڑے بڑے لوگ مارے گئے ابنے زیاد مارا گیا اور بڑی بڑی شخصیتیں ماری گئی تو اسے خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ امیر مختار امان نامے کی پروان ہے کہنے لگے کہ یہ ایک اوٹ پہ بیٹھا اور کوفے سے بہا نکلا اور وہاں سو گیا اوٹری گھوم کے واپس کوفے میں آگئی دوسری روایتوں میں یہ کہ گیا اور وہاں کسی نے دیکھا اس نے کہا کہ اے تو یہ تو امان دیا تھا تو اس نے جب کہا کہا کہ دیکھ لیا تو وہ واپس کوفے کی طرف آیا جب واپس آیا امیر مختار کو پتہ نہ کیا امیر مختار نے سہدہ شکر کیا مرشان اللہ کہا اس نے اپنا اہل پہلے توڑا ہے اب قتل کرنا مجھے واجباتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب اسے جبکہ افتار کر کے تو پوچھا اب عجیب جملے جبکہ افتار کر کے دربار میں لائے پھر صاحب پھر خوصلہ دیکھیں مزدگانے ماشاء اللہ تصبر لائیے کہ آج چودہ سو سال کے فاصلے پہ آپ قاتل کا نام سنتے ہیں تو آپ کا خون کھول جاتا ہے ہاں ہاں ماشاء اللہ خنجر ہے لیکن امیر کے اشارے کے مطلب ہے کہ آپ بیان کر یہی تو کمان امیر مختار امیر مختار نے کیا گربلا کے تمام مظالم کی دو انتہائی ملتی وہ جو گربلا سے فوج واپس گئی یہ شام اس نے بیان کرنا آپ نے ضرب کو پڑا چلا کر اس لئے کی انعام ملنا کسی نے ایک خنجر مارا تو کہے گا میں نے دس خنجر مارا وہاں بلکسی مملیمٹ پہ لے گی آپ کو شام کے دربار میں یہاں کیونکہ قدل کا خواف ہے تو کم سے کم ظلم بنا ہے بتا رہے ہیں ان دونوں کے جنمیان آپ کو مقاتل ملتی ہے اس لئے تو مقاتل کو جو واقعات کہتے ہیں ہی مقاتل کے واقعات آپ تک ملے گا یہ کمال ہے حسین کا کہ دشمن کے ہتھیار کو خود اس کے خلاف استعمال کیا کہ بیان کرنے والا خود بیان کرنا میں نے ظلم کیا کیا وہ مجھے ایک معصوم کی روایت ملی کہ یہ اطلاع کیا گیا کہ آپ پر جو ظلم ہوتا ہے اس نے بڑا تلاع کر بیان کیا ہے اس پر معصوم امام ضروری عبداللہ علیہ السلام نے آنکھوں میں آسو آئے اور کہا کہ تم جس ظلم کا تصور کر سکتے اس سے بھی کئی بلا زیادہ ظلم چالیس سال جو خود کی آسوڑ ہو رہا ہے مسائل پر سے لوگ میں روایت بیان کرنے کیا ہے تو اس کو گفتگ ہوتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو ظلم اس کو ظلم ہم پر ہوا ہے یہ شہزادی کا جملہ ہے جب پانچ سو محید کا فاصلہ کفے سے نمیش کو تبدیل کر کے چودہ سو محید کا فاصلہ تھا شہزادی کا جملہ بھی کارئن سفر میں چاروں موسم ہم پر گزرے ہیں سردی سردکمی چہوے کی کھانے اتر گئی تھیں چار موسم اور دنیا کہتی ہے مسائل کی آئیت لیکن اللہ آپ کو نہیں آئیتا ہے تو پر دلہ زیادہ ہم نے ایک بہت بڑا پینر لگا ہے اس پر ایک جملہ لکھا ہے السلام علیکہ یا جبلو سبر زیادہ اے سبر کی پہار زیادہ تجھ میں ہمارا سلام آیا پیسر صاحب کہتا تھا کہ بتا تُو نے ظلم کیا کیا ہم نے مختار نے کہا مجھے وہ نظر تو سنا وہ شائری تو سنا کہ تُو دھوم دھوم کے گاتا تھا اب اس نے بتانا شروع کیا کہ ایک ہاتھ میں رئے کا پڑھوانا تھا رئے کی حکومت کے لئے دوسری طرف قتلِ حسین تھا جنت دوزر عذابت حجر کا خوف تھا میں نے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گئے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ لے لو جنت دوزر تو بات کی چیز ہے بات ہے فردہ ہے اس پہ کیا بروسہ کا نق دودا میں نے فیصلہ کیا قتلِ حسین اس کے بعد اس کے بعد جو میں نے احکامات ہی اس نے بیان کیا کون کون سے احکام خیموں میں آگ بگانے کا حکم میں نے حسین کو گھوڑے سے کرا دے کا حکم میں نے قاسم کی لاش پاوال کرنے کا حکم میں نے دیا ایک گریہ شروعہ دلوان بہوش ہو گئے سختے جاتے تھے بہوش ہوتے جاتے تھے اس وقت امیر مختان نے کسی اور کو نہیں کہا دلوان بھی کالی کہا تُو نے میری شہزادی سے مت کلام کیا وہ جس کو صورت دیکھ کر جھم جائے کردد پورا ایک خطبہ دیا اس کے بعد رکھتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کٹ اس کے ٹکرے ٹکرے کیے پسرے صاحب اس سے پہل پس بذکارے گا یہ مسائب کی باب ہے پھرے گردتاروں کا اس کے نام ہے خولی میری معاف کیجئے سخت مسائب بذکارے چھوڑو تلاش کر رہا میں نے گزارش کی باب امیر مختار نے جنب کے نام کے آگے نام لکھا اس جنب کے بجرین کو تلاش کر کے لاؤ جس نے ہزار بن کھا کھا جس نے انگلی کھاٹی جس نے دستار چھینی جس نے لباس چھینا جس نے حکم دیا کھوڑے کے لاؤ اس میں خولی کی تلاش خولی چھپا ہوا تھا اپنے گھر میں اس کی دو جو بیمیاں تھے ایک شامی تھی خولی کی شامی اپنے حضر آدھر دشمنانہ اللہ لے بیر اور جو کھوڑے کے رہنے والی تھی وہ محبی آلے بیر جب وہ گھر پہنچے دل حضر کامل دلوازے میں دستک دی تو جو شامی عورت ہے وہ کہنی وہ گھر پر نہیں لیکن جو کھوڑے جو کھوڑا تھا وہ پیشی سیانہ کرنی ہے کہ تائے خالے میں مچھوڑا اللہ لہ اللہ لہ دیکھر رہنے والی ہیں کہنے لگے جب سرِ حسین آیا ہے نا شامی میں اپنے کمرے سے دیکھ رہی اس نے اپنے آپ کو آرازتہ کیا اور رقص کے انداز میں سامنے آئے کہ آئی تو خوشی کا دین ہے میرا کلیجہ کرتا جا رہا تھا یہ بہت سارے جیسے رسول بہت سار دیا اپنے مختار نے فیضر کیا مجھوڑا شامی دو جا تھی اس کے قدر کا حکم دیا اور جو کوفے کی تھی اسے انعام و کرام دے کر بائزہ طریقے سے حفظت کا دیا یا میرے مختار کا درماغ صرف درماغ صرف اس لیے یا اس عورت کو بائزہ طریقے سے حفظت کیا گیا لیکن کی کنیزی ہے ان کے درماغوں کے حالات میں خونے کو بیش کیا تو ذہن خونے کی بیش کی کہا بتا تُو نے ظلم کیا کیا کہا امیر تُو برداشت نہیں کر سکے گا کہا برداشت نہیں کر سکے گا اطلیل نے کامل نے گنوار کے نوک باری سینے پہ بیان کر کہا سن جب خیبوں کو آگ لگی لہ ہم لوگ گھوڑے پہ بہنگے دے لے کر شبرہ باری قیادت کرا تھا ہم خیبوں میں داخل ہو گئے جب تے ہو پہ خیبے میں زینب کے سر پہ نیزہ ہم خیبے میں داخل ہو جاتا ہے کہا کہ ایزہ مان کے چاہتر چھی نہیں اس بار پولی کہتا ہے شوڑوں کی روشنی میں میں نے کہا ایک چار سار کی بچی ہے جس کے کانوں میں باری ایز ہونے کی کہتا ہے کہ میرے پاس ہواک نہیں تھا میں نے کہا یہ باریاں مجھے دے دے اس بچی نے ہاتھ چوڑ لیے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا میں فاطمہ کی ایز اللہ پول اللہ ظلم بیان کر لیں حبیر مخصر کے دربان میں ظلم بیان کر لیں کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا میں فاطمہ کی پوتی ہوں کہنے لگا میں نے پاس وقت نہیں تھا میں آگے بڑا میں ان باریوں کو کھولنا چاہتا تھا لیکن ان باریوں پر خون جمع ہوا تھا اب جو مجھے بیان کیا ابھی میں مختار سبیت پورا دربان پر ہوش ہو گیا جب میں نے دونوں باریوں کو ہاتھوں سے تھابا میں نے دور سے جنگا دیا باریاں کانوں سے جدہ ہوئی سکینہ سبیر پیش کرلے کونہ ببا ہوا در خان کے کونہ ببا ہوا بخار بغوش ہوئی پالے چھڑا گیا میں ظلم بیان کر ابھی ظلم ختم نہیں ہو دوس کے بعد میں خیمہ میں داخلی ہوا میں نے کہا دیکھا ایک بیمار پیسٹر میں سعلا حسین کا بیٹا صدی سجاد بیمار میں نے پیسٹروں کو تو انہوں ہاتھوں سے اٹھایا بیمار کو جھنکہ دے کر آگ کی دلوار بس یہاں پہ پرداشت کیا دے خطر ہوئی ہر ایک نے دلوار نکالی کسی نے سر پہ دلوار مالی کسی نے بادو پہ دلوار مالی نہ خوری تجھے شرم نہیں آئی خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے بس ایک بدر آئی یہ موقع زلان حسین ہے جن کا نام دن کے روک کے کھڑے ہو جاتا ہے دخلت سے آنکھیں بھر جاتے کھڑا ہے بس آخری نوایت انشاءالہ کل تفصیل شاش کروں وہ آخری نوایت ہے منحال کی نوایت اور آج مختلف مختلف میں لکھا ہے کوپے میں فتوحہ سے زلہ جاری ہے منحال مدینہ ملنے آئے سید سجاد سے ایک مندر پہ آنکھیں گلی سے گزر رہے تھے اوپر سے پانی گناہ تھا منحال نے اپنی حباب کو بچایا کہ کئی چیٹے نہ پڑ جائیں مدینہ کی گلی میں کوئی گزر رہا تھا کھڑا ہو گیا کہا تو کس پانی سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا یہ کہہ کے منحال کو ساتھ لیا سیریا جر کے دیکھا کیا دیکھا سید سجاد میں ہوتے جو رہے تھے ملنوں کے پانی میں لہو شامل ہوتا جنا جارہا تھا سلام کیا منحال منحال نے سلام کیا منحال کو دیکھا سیرے سے رہا تھا سناو منحال کوفے کا کیا ہو امام کا اس طرح دیکھئے گا ان واقعات کے ہوتے میں یہ جسارت کوئی کر سکتا ہے کہ اپنے مختار کو اجازت نہیں دی ہوئی پہلا سوال کیا ہمارے مختار کا ہاتھ سناو کبولت کوفے میں چن چن کے قاتل آنے حسین کو مار رہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا خدا جانے سے یہ سجاد کو کیا دکھا پیسر ساتھ کا نہیں پوچھا شیبر کا نہیں پوچھا کسیب نے زیاد کا نہیں پوچھا بس اتنا حد کیسے پوچھا یہ بتاؤ حرمولہ کے رفتار لاحرمولہ کے رفتار ہوا ہے منحال نے کہا ابھی تک خبر نہیں آئی میرے آنے تک خبر نہیں امام نے ہاتھ بلند کیے حرمولہ تو یا اللہ آمد کا روزہ چکا ہے منحال نکلے مدینے سے کوفے پہنچے کوفے کی سرط میں داخل ہوئے تھے ہمیرے مختار آبتہ میں نظر آئے پوچھا ہمیرے ہم کہا مختار مدینے سے آئے مختار مدینہ سنا سوالی سے نیچے اُدھر آئے منحال میرے مولا سے پھل گیا مختار مولا سے بلقات کر گیا مولا نے خواہی ظاہر کیے خرمولہ گرفتار ہوا یہ نہیں ہوا پھر مدینہ سنا نا ایک دفعہ میرے مختار کا چہرہ کیل اٹھا ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایک مقام آئے ملاہ کہاو میرے گھر کھانا گھارو گھرمی تم نے کہا ہے میرے مولا کی خواہی ظاہر میں نے منحال کا روزہ لکھئی ہے جب تک میرے مولا کی خواہی ظاہر ہوئے ہیں دربار میں پہنچے شہر ہوا خرمولہ گرفتار ہو گیا ہے خرمولہ جکڑا بایا دربار میں کھڑا ہوا امیر مختار بیٹھے سارا دربار بھیجا کہا بتا تم نے ظلم کیا کیا تھا اس سے آگے میں مادرہ چاہتا جانا کر بیان کروں کیا بیان کیا امیر تم پردہ آشدی کھل سکے گا بیان کرو بیان کرو دربار میں کہا میں سن میں چھے تیر لے کر جدا تھا مشہور تیر انداز تھا میں چھے تیر لے کر جدا تھا تیر تیر ضائع ہوئے تیر تیر نشانے میں لگے ان تیر تیروں کا تذکرہ مختار کے دربار میں کر رہا ہے کسی شاید نہیں سے پرسیے میں بیٹھانا برداشت نہیں ہوتا کہا سن پہلا تیر اس وقت جدایا پہلا تیر اس وقت جدایا جب حسین کے ہاتھوں پر ازغر بلند ہوا میں نے وہ تیر نکالا جو میدان میں گھوڑے کو زبا کرنے کے لئے استعمال ہو حسین نے ازغر کو ہاتھوں پر اکھایا میں نے کمال میں تیر جھوڑا حسین ادھر سے تیر جلا ازغر کے گلے پر تیر لگا ہزرہ ہزہ 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 ہ میں ہوش ہوئے دربار میں مسائل سنگے میں ہوش ہوئے سب اسینہ پیٹنا شروع کیا میں نے تیر کا ذکر کیا کہا سن دوسرا دیر میں نے اس وقت چلایا جب عباس بادو کرپانے کے بعد عشقہ لے کے طرف لے کر جا رہے مجھے کہا گیا نشانہ لو میں جانتا تھا عباس کی جان عباس میں نہیں ہے عباس کی جان اس مشق میں جس میں اب بات دکا ہوا ہے میں نے دیکھا گھوڑا تیزی سے خیمے کی طرف جا رہا ہے میں نے کمان میں تیر جوڑا تیر چلا مچ چھی دی میں نے دیکھا غازی نے بہت سے گھوڑے گھروں کھلو بڑا کہتو چلا خیمے میں نہ جا رہا میری سکینہ پیاسی ہے عجوہ ملالہ تیس درے تیر کا ذکر تیس درے تیر کا ذکر کیا کہا سن عمیر میں نے تیس درہ تیر کم چلایا کس درہ تیر کم چلایا ایک دفعہ کوران بپا ہے درمار میں کوران بپا ہے ہر ایک کے آپ میں خنجل و درمار ہے اور ملہ بیان کر رہا ہے لہاں ان کے ہوس لوگوں کو مظاہرہ کیجئے گا محسوس کیجئے گا اپنے آپ کو کیسے رکا ہوا ہے سن تیس درہ تیر کم چلایا تیس درہ تیر اس لوگ چلایا جب حسین گھوڑے کے زیر میں جہرہ رہی ہے اتنے ہی بیانیس نے کہا تھا انیس سو ہے زخم تنے چاپ چاپ پر زینب نکل حسین کہہ لگا گھوڑے پر چھول رہے تھے دائیں گرتے تو تیروں پہ آ جاتے بائیں گرتے تیروں پہ آ جاتے مجھے حکم ملا حسین کو گرا میں نے کمان میں تیر ڈالا تیر ڈالنے کے بعد میں نے ان کے گھوڑ چکر لگایا جملہ سنیے گا تیرے مختار کے دربار میں تھا کہہ مجھے حسین کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں ملی شہاں میں تیر مار سکو جب بائیں میری دکا پڑی حسین کی پہ شادی خالی ہے حسین کی پہ شادی خالی ہے کہہ میں پیچھے اٹھا میں نے تیر جلایا تیر پہ شادی پہ لگا اسے زمین پہ آئے وہ پہ آگئی سب پہ شادی کر جوبتی تھی آبیر یا اسے تیر پہ ہی آئے آہ 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 موسیقی 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 بیماری کرپلا کا واسطہ ہماری دعا کو مستجاہ فرماؤں گئے نظیم جعفری علیل ہیں بیماری کرپلا کا ساتھ کو انشفائی کاملہ راجلہ راست نخبی بلادر عزیز بیماری کرپلا کیوں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ راجلہ تھوڑا دکھر ہو جائے جب بیماری کا دکھر کیا کرے جہاں آپ کہتے ہیں بیماری کرپلا کا واسطہ وہاں ایک اور بیمار یہ ہے بیمار ودینہ جسے جناب صغرہ کہتے ہیں سوچیے گا سونے سے پہلے جناب صغرہ کو بیماری کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم پر خط کا جواب آجا تھا یا علیہ وسلم کو ملا دیتے یا علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی تو صغرہ کی بیماری خط ہو جاتی بیمار مدینہ کا واسطہ بیمار کو شپائے کاملہ چل جائے جو مقرد رضا نے کرسا نہ جا دیلا ایک دفعہ سورہ الہم ایک دفعہ سورہ اخلاص جو دعا مدینی سالس پر جو دعا